السلام علیکم آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے اکنومک رائسز اب کیونکہ نیو سیٹ اپ آ گیا ہے ہمارے کنٹری میں ایک نئی حکومت آ گئی ہے اور اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ملک کی جو اکانومی کی صورتحال ہے معیشت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اور جو ہے وہ ملک جو ہے وہ بہت زیادہ ہی ایک انکمفرٹیبل سیچویشن میں ہے تو ہم اس ایڈیٹوریل میں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ جو ایسٹیمیشن لگائی ہے نیو حکومت نے کیا اس میں کت سچائی ہے اور اندین جو ہے یہ جو حکومت آئی ہے یہ کیا کر سکتی ہے ہماری ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں بائی اینی ڈیفینیشن کسی بھی طریقے سے اگر ہم دیکھیں پاکستان's current economic situation is die پاکستان کی جو مجودہ معیشی صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے تیریبل ہے ایڈمیٹیٹلی بلا شبہ the new collion government is inheriting an economy یہ جو نیا اتحادی government آئی ہے یہ ایک ایسی معیشت کو inherit کر رہی ہے ایک ایسی معیشت کو ورادست میں لے رہی ہے in combered with rising price inflation biding fiscal and current account deficit and diminishing foreign currency reserves تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی economy جس میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں current account جو خسارہ ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے foreign currency کے زخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں تو یہ ساری ایک ایسی economy ہے جس کو یہ ایک نئی جو حکومت آئی ہے وہ inherit کر رہی ہے ورادست میں لے رہی ہے it is also be developed by a volatile political environment اور یہ جو ہے وہ جو ہمارے ملک میں ایک tense سیاسی محول بن چکا ہے اس سے بھی پریشان ہے یہ جو new government ہے even if former finance minister شوکر ترین's contention that اگرچہ جو ہمارے ساپ کا وزیر خزانہ ہیں شوکر ترین ان کا یہ دعویٰ ہے PTI has left the economy in a better shape کہ PTI نے معیشت کو ایک بہتر حالت میں چھوڑا ہے than it had inherited in 2018 2018 2018 میں جیسی معیشت ان کو ملی تھی PTI کو اس سے بہتر حالت میں انہوں نے جو ہے وہ معیشت کو چھوڑا ہے is not rejected out of hand تو کہتا ہے ان کا یہ جو دعویٰ ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ reject نہیں کرتے تو the challenge of turning it around لیکن پھر بھی ہماری معیشت کو ایک positive direction میں لے کے جانا اور at least providing some relief to inflation-satrican citizens anytime soon اور جلد ہی جو ہمارے مہنگائی سے ستائے ہوئے شہری ہیں ان کو کچھ relief فراہم کرنا is a formidable one for the new setup تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ frightening ہے ہولناک ہے خوفناک ہے نئی حکومت کے لئے تو اس paragraph میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو شوقت ترین کا دعویٰ ہے کہ ہم نے economy کو بہتر حالت میں چھوڑا ہے ٹھیک ہے ہم ان کا یہ دعویٰ مان لیتے ہیں اس کو reject نہیں کرتے ان کے دعویٰ کو لیکن پھر بھی چیزوں کو positive direction میں لے کے جانا جو مہنگائی سے ستائے ہوئے citizens ہیں ان کو کچھ relief فراہم کرنا یہ ساری چیزیں جو نئے setup کے لئے formidable ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ phrases آئی ہیں rejected out of hand کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فوری طور پر جا وہ reject کر دینا بغیر اس پہ جو ہے وہ بحث و مباسہ کیے اور turning it around کا مطلب ہے چیزوں کو positive direction میں تبدیل کرنا however تاہم exaggerating the facts will not help either چیزوں کو بڑھا چڑھا کے حقائق کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے سے کچھ مدد نہیں ملے گی the estimates of the twin fiscal and current account deficits given by مفتہ اسمائل at his Tuesday presser are on the higher side جو ہمارا current account کا خسارہ ہے مالی اور current account کا جو خسارہ ہے اس کا جو اندازہ مفتہ اسمائل نے Tuesday کو اپنی press conference میں بتایا وہ جو ہے بہت زیادہ آئی ہے یعنی کہ on the higher side یعنی کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے بہت زیادہ extreme ہے but then لیکن پھر بھی we have seen this pattern before ہم نے یہ چیزیں پہلے بھی دیکھ چکی ہیں every new government needlessly amplifies the economic crisis ہر جو نئی حکومت ہوتی ہے وہ غیر ضروری طور پر intensify کرتی ہے معاشی جو بہران ہے اس کو to discredit their researchers اپنے سے پچھلی حکومتوں کو بدنام کرنے کے لیے in the present case مجودہ case میں the current account deficit is growing جو ہمارا current account خسارہ ہے وہ بڑھ رہا ہے but is unlikely to reach the 20 billion dollar mark as claimed by Mr. Ismail لیکن Mr. Ismail نے جو دعویٰ کیا کہ یہ 20 billion dollar تک جائے گا تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بڑھ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 20 billion dollar تک چلا جائے گا the fiscal deficit is bargaining and may cross the previous government estimate of slightly over 6% of GDP جو ہمارا مالی خسارہ ہے وہ grow کر رہا ہے اور ہو سکتے ہیں جو پچھلی حکومت کا دعویٰ تھا کہ یہ GDP کے 6% جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر جائے گا تو ہو سکتے ہیں اس کو یہ cross کر جائیں yet it is an exaggeration to sell لیکن یہ کہنا یہ جو ہے وہ کہتا ہے exaggeration ہے چیزوں کو amplify کرنا ہے intensify کرنا ہے it would increase to 10% کہ یہ جو ہے وہ 10 فیصد تک بڑھ جائے گا by the close of the current fiscal year جو ہمارا موجودہ مالی سال چل رہا ہے اس کے آخر میں reserves are down zakhire جو ہے وہ کم ہیں yet as the state bank says لیکن جیسا کہ state bank کہتا ہے پاکستان's external financing needs for the present fiscal are fully met from identified sources پاکستان کی جو بیرونی مالی ضروریات ہیں وہ identified sources شناک شدہ zakhire سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں the economy is in deep trouble جو ہماری معیشت ہے وہ بہت زیادہ trouble میں ہے and indeed in a worse state اور در حقیقت ایک جو ہے وہ پریشان worse state میں ہے then where the PTA had inherited PTA کو جیسی economy ملی تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ اب trouble میں ہے there is no denying these facts ان حقائق سے جو وہ انکار نہیں ہوتا the situation is complicated جو صورتحال ہے وہ مزید پچیدہ ہوئی by the IMF decision to delay the $1 given by the previous government to the wealthy previous government کی جانب سے امیر لوگوں کو جو تیسری tax مافی دی گئی تھی اس کی وجہ سے IMF نے $1 billion کی قسط کو delay کرنے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ملک میں جو ہماری سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس وجہ سے انہوں نے $1 billion کی قسط کو دیلے کرنے کا فیصلہ کیا تو کہتا ہے کہ ان کے اس فیصلے نے چیزوں کو مزید complicated کر دیا مزید بتا رہا ہے چائنا is taking its time to roll over its debt of nearly $2.5 billion as its wait for the political dust to settle اور چائنا جو اب وہ بھی وقت لے رہا ہے جو ان کا تقریبا $2.5 billion کا کرزہ ہے اس کی date کو بڑھانے کا کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں ملک میں سیاسی دھول کو settle ہونے کا once the IMF is back ایک دفعہ جب IMF واپس آتا ہے as expected جیسا کہ امید ہے since Mr. Ismail has promised to honor Islamabad commitments to the lander کیونکہ پورا کریں and China roll over its loan اور China جو ہے وہ date بڑھاتا ہے اپنے کرز کی the reserves are likely to start rising تو جو ہمارے زخائر ہیں وہ rise ہونا شروع ہو جائیں گے the question is سوال یہ ہے whether the new rulers have what it takes to fix the two major structural problems to sustainably revive the economy جو ہماری معیشت ہے اس کو sustainable پائدار طریقے سے بہتر کرنے کے لئے کیا یہ جو نئے حکمران ہیں ان کے پاس وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے یعنی کہ سوال یہ ہے جو ہمارے نئے حکمران آئے ہیں ان کے پاس کیا وہ گرٹ ہیں جو ہماری economy کو پائدار طریقے کے لئے ہمیں ٹیکس میں گروت کی ضرورت ہے بائی ایکسپینڈنگ نیر ٹیکس پیئر بیس ٹیکس پیئر کی بنیاد کو بڑھا کے اور جو طاقتوار لوگوں کو ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے اس کو ختم کرنا ایس ویل ایس پیسہ آتا ہے سچ ایس سٹیٹ میل اور پی ای جیسی سٹیٹ انٹرپرائز کو پریوٹائز کرنا جو ہماری انکم ہے یعنی جو پیسہ آتا ہے اور جو پیسہ خرج ہوتا ہے اس میں جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کیلئے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کو بڑھائیں پولیسی ریفورمز آر نیڈی ٹو سسٹینی بلی ریز پروڈکٹیویٹی فر بوسٹنگ ایکسپورٹ اینڈ پینگ ایمپورٹ بیلز ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اور جو ہمارے ایمپورٹ بیلز ہیں ان کی ادائیگی کے لیے گوورنس اور پولیسی ریفورمز کی ضرورت ہے دا کولیین می نوٹ ہی مج ٹائم کولیین مطلب یہ جو نئی نیا اتحاد آیا نئی حکومت آئی ہے ہو سکتے اس کے پاس زیادہ ٹائم نہ ہو جو ہماری مالی اور پیداواری ریفورمز ہیں اسلاحات ہیں ان کو شروع کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ وقت نہ ہو لیکن یہ تبدیلیوں کا آغاز کر سکتے ہیں جو ہماری معیشت ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے طویل عرصے کے لیے ایک پائدار تبدیلی لانے کے لیے یہ جو ہے وہ تبدیلیوں کا آغاز کر سکتے ہیں ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا کہ یہ ان تمام جو ہے وہ ریفورمز کو لا سکیں لیکن یہ تبدیلیوں کا آغاز کر سکتے ہیں انتخابات سے پہلے یہ جو ہے وہ پاپولیس مووز کی جانب نہیں جائیں گے کوئی امید کر سکتا ہے جو عوام کے حامی ہیں جو جمہوریت کے حامی ہیں تو کہتا ہے جمہوریت کا راغ الابنے سے بہتر ہے کہ یہ لوگ تبدیلیوں کا آغاز کریں تو یہ تھا ہمارا ایڈیٹوریل آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشن ضرور دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ایڈیٹوریل کے ساتھ ملیں اللہ حافظ